روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے علیہ دیگی اختیار فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین کے پاس گئے اور کہا بہتر ہے کہ آپ سب بعض آ جائیں ولنہ اللہ اپنے رسول کو نعم البدل عطا فرما دے گا یہ سن کر ان میں سے ایک نے جواب میں کہا عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو نصیحت نہیں فرما سکتے جو تم انہیں سمجھانے آئے ہو اس تمام واقعے کے مطالق یہ آیات نازل ہوئیں سورة التحریم آیت ایک تا پانچ ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے تم اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور خدا بخشنے والا مہربان ہے خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے راز کی بات کہی اور کہا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا پھر جب اس نے دوسری بیوی کو خبر کر دی اور اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا حال کھول دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو اس بیوی کو جتلایا جس نے راز فاش کر دیا تھا اور کچھ کو نہیں جتلایا چشم پوشی کی جب مسلمان مکہ فتح کرنے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب مکہ سے نکلے اور اپنے بھتیجے کی فاج اور قوت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ قریش میں اس کے مقابلے کی سکت نہیں ادھر ابو سفیان بن حرب بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ٹوہ لینے لکھ لے وہ اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز پہچان لی اور کہا ابو سفیان وہ رہے رسول اللہ اپنے صحابہ کے حلقے میں قریش کے لیے وہ سب کتنی مسئیبت انگیز ہوگی جب یہ مسلمان بزور شمشیر مکہ میں داخل ہوں گے ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں پھر کیا کیا جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار تھے باقی لوگوں کو تو مکہ واپس کر دیا اور ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھا کر خدمت نبوی میں حاضری کے ارادے سے چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خچر کو دیکھا تو ابو سفیان کو پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اسی وقت خیمہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کے گردن مار دینے کی اجازت چاہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں پناہ دے چکا ہوں اس پر ان دونوں میں سخت کلامی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ دوسری صبح پر ملتوی کر دیا اور دوسرے دن صبح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد ابو سفیان اسلام لے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عزت بخشی کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کا خون معاف ہے جو اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا وہ محفوظ ہے اور جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اس نجات سے دل آزردہ چلے گئے یہاں تک کہ مکہ کے دروازے کھلے تو انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبی کے واقعے کی طرح اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان کی بات سے زیادہ بابرکت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف گو بھی تھے اور بے باق بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں فرمایا لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت و منزلت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی جس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ہر مشورے اپنی ہر رائے میں وہ صادق الاخلاص تھے اور مخلص کا احترام اس کی تعظیم ہم پر فرض ہے چاہے ہم اس کا مشورہ قبول نہ کریں اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثر موقعوں پر ان کی زبان نے حق کا اعلان کیا اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پہلے ان کی رائے سے اختلاف کیا گیا لیکن بعد کو جب وہ برسر حق پائے گئے تو ان کی رائے قبول کر لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس اعلان کے لیے بھیجا کہ جس نے تہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان سنا تو حضرت ابو حریرہ کو سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیا اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ بشارت کا یہ اعلان واقعی ارشاد نبوی کے تحت عمل میں آیا ہے خود بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب اس بات میں مرحمت فرمایا تو عرض کیا ایسا نہ کیجئے مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ رہیں گے انہیں عمل کرنے دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو شرف پسندیدگی عطاق فرکتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے انہیں عمل کرنے دو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرد وفات نے شدت اختیار کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی طرف جو اس وقت کاشانہ نبوت میں حاضر تھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاغذ اور قلم لاؤ میں تمہیں ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا بعض صحابہ نے کہا کاغذ اور قلم لے آؤ کہ حضور ایسا ہدایت نامہ تحریر فرما دیں جس سے تمہاری گمراہی کا امکان باقی نہ رہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن کے سرکردہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم تھے اس کی مخالفت کی اور کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لئے کافی ہے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کا یہ اختلاف دیکھا تو ارشاد ہوا چلے جاؤ تمہیں نبی کے سامنے جھگڑنا نہیں چاہیے اور کچھ تحریر نہیں فرمایا شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی رائے سے متاثر ہوئے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاص کی صداقت اور رائے کی پاکیزگی سے واقف تھے ہمارے احترام و تعظیم کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو اپنی ذات کو نظر انداز کر کے محض عام فلاح و بہبود کے لیے پرخلوس رائے دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم اس کی بہترین مثال تھے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی رائیں کتنی بیلاگ اور بیلاف و غرص سے کیسی پاک ہوتی تھی بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ تحریم شراب کے لیے کس قدر بے چین تھے حالانکہ شراب حرام نہیں تھی اور ایام جاہلیت میں وہ خود بھی بلا کے بعدانوش تھے پیتے تھے اور بڑے چاہو سے پیتے تھے پھر جو انہوں نے اس کی حرمت چاہی تو صرف اس لیے کہ جماعت کی بھلائی اس کی شیرازہ بندی اور جماعتی نظام کا استحکام ان کا نسب لین تھا اس کے علاوہ مال و دولت کے معاملے میں بھی وہ سب سے زیادہ بے نیاز تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنیمت میں سے ان کا حصہ مرحمت فرمایا تو کہا یہ کسی مجھ سے زیادہ محتاج کو عطا فرما دیجئے ایک دن پھر جب انہوں نے یہی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو لے لو پھر خود ہی صدقہ کر دینا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ زہد اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ایک دفعہ خیبر میں انہیں کچھ زمین ملی وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے جس سے بہتر چیز آج تک میرے حصے میں نہیں آئی اس کے متعلق کیا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہو تو زمین اپنے پاس رکھو اور آمدنی وقف کر دو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فقیروں رشتداروں غلاموں اور مہمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا جس کے متولی کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بقدر ضرورت اس میں سے کھا بھی سکتا ہے اور اپنے محتاج دوست کو کھلا بھی سکتا ہے اور فرمایا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی نہ حبہ کی جائے گی اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا چنانچہ اسلام میں یہ سب سے پہلا وقف تھا جو اسلامیان شرق غرب کے نظام یعنی نظام عقاف کی اولین اساس قرار پایا ایک ایسا شخص جس کی خصوصیات یہ ہوں اور جو مادی اغراض سے اس قدر بلند ہو کوئی تاجب نہیں اگر وہ اپنے اخلاق کی شدت اور غلزت کی باوجود تمام مسلمانوں کی تازیم و تکریم کا مرتقض ہو اور خود ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی محبت و قربت سے اس درجہ نوازے کہ یا اخی کہہ کر مخاطب فرمائے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا یا اخی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی اس کا ذکر کرتے تو فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یا اخی ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج دلو ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلوص ان کا دنیاوی خواہشوں سے پاک ہونا اور ان کے عدل و انصاف سے محبت یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کے لقب فاروق کو دوام بخشا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کے نام سے کس نے موصوم کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل کو حق سے سرفراز فرمایا اور وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا گیا ابن سادھ نے طبقات میں سندن ایک عبارت درج کی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اہل کتاب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا بعد کو مسلمانوں نے یہ لفظ اختیار کر لیا یہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ فرمایا تھا ان روایتوں میں سے جو بھی صحیح ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق تھے اسی لیے وہ آج تک فاروق مشہور ہیں اور قیامت تک مشہور رہیں گے ان کی شدت اور درشتی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان پر ترجیح دیتے تھے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو ان سے بہتر نہ سمجھتے تھے ان کے اخلاص اور صاف گوئی اور ان کے عزم و حزم کی بنا پر ان کی سختی اور درشتی کا اتنا شہرہ ہو گیا تھا کہ ان کے دل کی نرمی اور رقت اس کے مقابلے میں دب کر رہ گئی تھی حالانکہ اکثر مواقع پر اس نرمی اور رقت کا اظہار ہوا ہے جس کا تھوڑا سا ذکر ہم نے ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں بھی کیا ہے روایت ہے کہ خدمت نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باریابی کی اجازت چاہی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی چند عورتیں بیٹھی بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی تو سب کی سب اسی وقت چھپ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ باریاب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا مجھے ان پر تاجب ہو رہا ہے ابھی میرے پاس بیٹھی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی چھپ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرنا چاہیے اس کے بعد کہا اے اپنے نفس کی دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی وہ بولی ہاں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی شدت تھی جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور بلند آواز میں تکبیر کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں اس بات کو اللہ اور مسلمان دونوں پسند نہیں کرتے آپ تاجب کر رہے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سختی اور درشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کہاں چلی گئی تھی جب یہ خبر ان کے ہوش و حواس پر بجلی بن کر گری اور انہوں نے اس شخص کو جھٹلایا جس نے اس علمناک حقیقت کا انہیں یقین دلانا چاہا وہ مجمع سے مخاطب ہوئے اور کہا منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں بلکہ موسیٰ بن عمران کی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جو چالیس روز غائب ہو کر واپس آ گئے تھے حالانکہ ان کے نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وفات پا گئے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیٰ بن عمران کی طرح مراجعت فرمائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاتیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت فرمائے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی رحمت کو دیکھ کر انہیں آپ کی وفات کا یقین ہو گیا تو مجمع میں کھڑے ہوئے اور فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی لیکن جو کوئی اللہ کو معبود مانتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ سورہ آلِ عمران آیت 114 ترجمہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیا جائیں گے تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو انقریب جزا دے گا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے ان کے پاؤں انہیں سنبھال نہ سکے گویا یہ آیت انہوں نے پہلے کبھی سنی ہی نہ تھی اس وقت کہاں تھی ان کی وہ سختی و درشتی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب اور زود اشک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صبر و ثبات کے مقابلے میں ان کے جزا و فضا کی کیا حیثیت تھی اور ان کی حمت و استقامت کو کیا ہو گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے تو ان کا سیاسی شعور بیدار ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ اس جانکہ سانہے کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا اس نازک ترین موقع پر یہ انہی کے فکر و عمل کی کار فرمائی تھی جس نے اسلام کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا اور اس کی توسیع و اشاعت کی راہیں ہموار کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا بات تھی بھی واقعی گہرے سوچ بچار کے قابل عرب اگر آپس میں لڑ پڑتے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا جو لوگ مکہ اور مدینہ سے دور جزیرہ رمائی عرب کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے تھے قریش اور مدینہ کا اقتدار انہیں گوارہ نہ تھا یہی وجہ تھی کہ یمن میں اسود آنسی نے بغاوت کر دی اہل یمامہ میں سے بنو حنیفہ نے مسلمہ بن حبیب کے باطل ادائے نبوت کو قبول کر لیا اور بنو اسد اپنے جھوٹے نبی طلیحہ بن خویلت پر ایمان لے آئے اگر مسلمان ہمت و جررت سے کام نہ لیتے اور اتحاد و ثبات کے عظم کے سہارے اس قیامت سغرہ کا سامنا نہ کرتے تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا انجام کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مسئلے پر غار فرمایا اور حقیقت اپنے تمام پہلوں کے ساتھ آن کی آن میں واضح ہو گئی کہ اگر سہل انگاری سے کام لیا گیا اور فارن ہی خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا جو سیاسی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ مہاجرین و انصار میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ عرب کے تمام ممالک میں بغاوت کی آگ بڑک اٹھے یہ سوچتے ہی وہ مجمع کو چیرتے پھاڑتے جس میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں ہو رہی تھی مسجد سے نکلے اور چل پڑے رستے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آمیر بن الجرہ ملے ان سے کہا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کروں لسان نبوت نے آپ کو امین الامت فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دم بخط رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس مسئلے کی اہمیت انہوں نے بھی محسوس کر لی لیکن ان کی رائے سے مطمئن نہ ہوئے انہیں غار سے دیکھا اور کہا جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ایسی بے وقفی کی بات میں نے تمہاری زبان سے نہیں سنی کیا تم مجھ سے بیعت کرو گے جبکہ تم میں ثانی اس نائن صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے ابھی یہ دونوں اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہی رہے تھے کہ خبر ملی انسار سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امارت انہیں ملے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مسروف ہوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مسروفیت پر مقدم ہے چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہی کیوں نہ ہو اس لیے انہوں نے آدمی کے ہاتھ دوبارہ یہ پیغام بھیجا ایک نہایت اہم مسئلہ درپیش ہے اور اس میں آپ کا ہونا اشد ضروری ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے ایسی کیا بات پیش آگئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے بھی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ کو نہیں معلوم کہ انصار ثقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہیں اور سعاد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں جو بات وہاں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو محسوس فرما لیا اور ان دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیزی سے ثقیفہ بنی سعادہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی احتیاط اور نرمی کے ساتھ انصار کے جھگڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ میرے پاس کھڑے ہو کر خاموشی سے فیصلے کا انتظار کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اول اول تو چپ چاپ کھڑے رہے لیکن یہ دیکھ کر کہ حباب رضی اللہ عنہ بن منظر انصار کو بڑھکا رہے ہیں کہ اگر ایک امیر ہم میں سے اور ایک مہاجرین میں سے نہ ہوا تو ہم بغاوت کر دیں گے زب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بول اٹھے ایک وقت میں دو امیر جمع نہیں ہو سکتے خدا کی قسم عرب تمہاری سعادت ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جبکہ نبی علیہ السلام تم میں سے نہیں تھے وہ تو انہی کو اپنا امیر بنائیں گے جن میں نبوت تھی اس روشن دلیل اور اس نمائع اقتدار سے جو کوئی انکار کرے گا ہم اس سے لڑیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب ہیں جو کوئی امارت و اقتدار کے مسئلے میں ہم سے جھگڑا کرے گا وہ باطل کی طرف لے جانے والا گناہ کی طرف ڈھلنے والا اور ہلاکت کی دلدل میں پھنسنے والا ہوگا موسیقی